موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے درست میں آپ سے بات ہو رہی تھی کہ آدم علیہ السلام کے واقعے میں جو سورہ بقرہ کی آیہ نمبر چھتیس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شجر ممنوعہ کے بارے میں بیان فرمایا کہ دیکھو اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے یہ تو آیہ نمبر پینتیس تھی اور پھر اس شجر ممنوعہ کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ پڑھا پھر اس کے بعد آیہ نمبر چھتیس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ پس شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے لغزش میں مبتلا کیا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے ان کو نکال دیا تو آیہ مبارکہ کے الفاظ کو جس طرح ہے فَأَذَلْنَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ پھر فسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت سے جس میں کہ وہ تھے اب اس آیت کا جو اگلا ٹکڑا ہے نا وَقُلْنَهَبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَعُنْ إِلَحِينَ اس کو تفصیل سے پھر کسی اور درست میں دیکھیں گے ابھی صرف اس ٹکڑے کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں فَأَذَلْنَهُمَا الشَّيْطَانُ اور وہ جو ٹکڑا جس کے بارے میں آج بات نہیں کر رہا ہوں اس کے ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور ہم نے کہا تم سب اترو تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک خاص وقت تک یعنی کہ اس وقت سے ہی پتا تھا کہ قیامت نے آنا ہے اور قیامت کے وقوع پذیر ہونے کے بعد یوں سوال جواب کا معاملہ ہے اور پھر وہ ایک عبدی اور دائمی جنت کی زندگی ہے یا جہنم کا عذاب ہے تو یہ تو تیت شدہ بات تھی روز اول سے تو بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ جو آیاء مبارکہ میں بات فرمائی ہے تو اس سے متعلق چند ایک تفصیلات تو میں نے آپ کو دی سورة تاہہ کے زمن میں اور پھر سورة العراف کے زمن میں کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کی طرف وسوسہ کیا جیسا کہ سورة تاہہ میں آتا ہے فوسوس ایلیہ الشیطان کہ اے آدم کیا تمہیں جنت میں ہمیشہ رہنے کا درخت نہ بتا دوں اور ایسی بادشاہت کے بارے میں نہ بتا دوں جو کبھی کمزور نہ ہوگی اور اسی طرح پھر اس نے کہا فَأَكَلَا مِنْهَا بَدَتْ لَهُ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا تو اس نے جب اس طرح کنونس کیا جس کو سورة العراف میں اللہ تعالی فرماتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ اس نے قسم کھائی اللہ کی کہ میں تمہارے نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں تمہارے خیرخواہوں میں سے ہوں اور پھر اس نے اس سے پہلے جو ریزن بتایا سورة عراف میں جو آتا ہے وَقَالَ مَا لَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ میں تمہیں وہ وجہ بتاتا ہوں آدم اور تمہارے اس کا آدم علیہ السلام کی بیوی ہوا دونوں سے مخاطب ہے کیونکہ دیکھو نا نَحَاکُمَا کا لفظ ہے یہاں پہ یعنی یہاں پہ تسنیہ کا سیغہ ہے جب تسنیہ کا سیغہ ہے تو دو مراد ہیں تو دونوں سے کہنے لگا کہ تمہیں میں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخ سے کیوں منا کیا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ رہنے والے جنت میں نہ بن جاؤ اور میں قسم کھاتا ہوں تمہارے رب کی کہ میں جو بات تم سے کہہ رہا ہوں وہی حق ہے وہی سچ ہے تو پھر اس کی وجہ سے وہ تمام معاملات میں نے بڑی تفصیل سے پچھلے درس میں آپ کو بتایا آدم علیہ السلام کی جنت سے متعلق کہ فَأَكَلَا مِنْهَا تو پھر انہوں نے اس درخ سے کھایا فَبَدَدْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا تو پھر وہ جو انہوں نے پینا ہوا تھا وہ اتر گیا اور ان کے سطر آیا ہو گئے وَطَفِقَا يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِمْ وَرَقِ الْجَنَّةِ تو وہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنا جسم چھپانے لگے اچھا عیسائی کبھی کبھی یہ اس قسم کی اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے عجیب و غریب سی ڈائیگرامز بناتے ہیں عجیب و غریب سی پکچرز بناتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر بھی جس میں اللہ ماف کرے آدم علیہ السلام اور حوہ علیہ السلام کو دکھاتے بھی ہیں اللہ ماف کرے اور پھر جنت میں دکھاتے ہیں اور ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ جنت عدن میں تھے وہ ان کے ہاں یہ ہے تا گارڈن آف ایڈن کہتے ہیں وہ اس کے اوپر میں نے بڑی تفصیل سے بحث کی ہے پچھلے درس میں کہ آدم علیہ السلام کی جنت سے متعلق کہ وہ جنت خلت تھی کہ جنت عدن تھی اور پھر اس کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں کہ انہیں بے لباس دکھاتے ہیں بدبخت یہ گستاخ ہیں یہی گستاخیاں ہیں جو آلے کتابوں میں لوگ کرتے رہیں انہیں عدب نہیں ہیں اور اب تو بالکل اٹھ گیا ہے اب یہاں پر موئیاں بھی بناتے ہیں اور مختلف الٹی سیڈی حرکتیں بارال تو اب یہ بات جب آگئی ہے آپ کے سامنے اور وہ تفصیل آگئی تو اب سوال جس سوال کی طرف آ جانا چاہتا ہوں جو آج کے درس کا مین مقصد ہے فوکس ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ابلیس کو جنت سے نکال دیا تھا یہ واقعہ تو نکالنے کے بعد کا ہے تو آدم علیہ السلام کو وصف سے ڈالنے کے لیے جنت میں کیسے پہنچ گیا کیونکہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قَالَ فَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ تو جنت سے نکل جا تو تو بے شک مردود ہے تو مفسرین نے پھر اس کی کئی توجیحات بیان کی ہے وہ میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں ایک توجیح پہلے خلاصتاً بتا دیتا ہوں توجیحات بھئی ایک توجیح تو یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عزت و کرامت کے ساتھ جنت میں اس کے دخول کو منع فرما دیا تو وہ چوروں کی طرح چھپ کر گیا اور کسی اور صورت میں متمثل ہو کر حضرت آدم علیہ السلام سے گفتگو کی اور ان کو وصوصے میں ڈالا بعض کہتے ہیں کہ وہ جنت کے دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور وہاں سے آدم علیہ السلام کو آواز دے کر بلایا اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ کسی جانور کی صورت میں جنت میں چلا گیا اور جنت کے محافظ اس کو پہچان نہ سکے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ ساپ کے موں میں بیٹھ کر جنت میں گیا اور اس نے اپنے بعض چیلوں کو یہ پیغام دے کر جنت میں بھیجا ان تمام آراء کو بڑی تفصیل سے میں قصص الانبیاء میں آدم علیہ السلام کے زمین میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں لیکن چونکہ اب یہ بات پھر آ رہی ہے اس آیت کی تفصیل میں تو پھر ایک دفعہ اس کو یوں دیکھ لیتے ہیں اچھا امام ابن جرید تبریز زمین میں کیا لکھتے ہیں پہلے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جامعہ البیان کی جلد نمر ایک صفحہ ایٹی سیون پر آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت عبداللہ ابن عباس دونوں سے یہ بیان کرتے ہیں وہ کہ جب آدم علیہ السلام نے حضرت جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جنت میں سے جہاں سے چاہو خوب کھاؤ اور پیو اور اس درخ کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے تو اس وقت عبلیس نے ان دونوں کے پاس جنت میں جانے کا ارادہ کیا یہ ابن جرید تبری والی میں آپ کے سامنے تفصیل رکھ رہا ہوں تو عبن جرید نے اس کو یوں بیان کیا کہ جب اس نے ارادہ کر لیا تو آپ جنت میں تو جان نہیں سکتا جنت میں تو پہرے ہیں تو جنت کے محافظوں نے اس کو جانے نہ دیا اس وقت پھر وہ ساب کے پاس آیا جو اس وقت اونٹ کی طرح ایک چوپایا ہوا کرتا تھا اور بہت حسین جانور ہوا کرتا تھا عبلیس نے اس سے کہا تو وہ اس کو اپنے موں میں رکھ کر جنت میں داخل ہونے کے لیے اس نے درخواست دی تو ساب جو ہے وہ عبلیس کو اپنے موں میں رکھ کر چلا گیا اور جنت کے محافظوں کو پتا نہ چلا پھر عبلیس نے حضرت آدم سے کہا کہ کیا میں تم کو ایسا درخ نہ بتاؤں جس کو کھانے کے بعد تم دونوں فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے اور ہمیشہ زندہ رہنے والے ہو جاؤ گے اور کبھی موت نہیں آئے گی اور قسم کھا کر کہا کہ وہ ان کی خیر خواہی کر رہا ہے حالانکہ اس کا ارادہ تو یہ تھا کہ ان کو جنت سے نکلوا دے سطر کھل جائے آدم علیہ السلام نے انکار کیا تو حضرت حووہ نے آگے بڑھ کر اس درخ سے کھا لیا یہ بنی اسرائیل اسرائیل بنی اسرائیلی روایات ہیں اس میں یہ بات آتی ہے کہ وہ حووہ علیہ السلام پر بلیم ڈالتے ہیں کہ عورت نے کھایا تو پھر عورت نے چونکہ کھایا تو پھر یہ ہوا اور پھر آدم علیہ السلام اس قول میں بھی یہ بات آتی ہے جو جریر تبری روایت کرتی ہے کوئی حدیث نہیں یہ صحابہ کا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم اسے تم کھا لو دیکھو میں نے کھایا مجھے تو کچھ نہیں ہوا تو جب آدم علیہ السلام نے اس کو کھا لیا تو پھر دونوں کی شرم گائیں کھل گئی اور وہ درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھاپنے لگے تو یہ ایک قول جو صحابہ نے بیان کیا ہے ہو سکتا ہے یہ اسرائیلیات میں سے ہو ہو سکتا ہے لیکن کسی حدیث کا ان اقوال میں یہ نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا یہ ان دو صحابہ کا قول نقل کیا جاتا ہے یہ اثر میں سے ہے صحابہ کے اچھا تو اسرائیلیات میں سے یہ ہے کہ وہ حضرت حووہ پر سارا بلیم ڈالتے ہیں کہ بی بی حووہ نے کھایا اور اس لیے جو ہے وہ عورت کو بلیم دیتے ہیں اصل میں قرآن کریم نے دونوں کو اس آیت میں شامل کیا فَأَذَلَّهُمَ الشَّيْطَان کہ شیطان نے دونوں کو پھسلایا یہ نہیں کہ صرف عورت کو پھسلایا اور پھر عورت نے آدم نہیں دونوں کے بارے میں قرآن نے بڑے اس کو بیلنس کر کے قرآن چلتا ہے اچھا اب آ جائیں ایک اور رائے کی طرف جو علامہ ابن حیان اندلوسی انہوں نے ان کا ایک قول یہ ہے کہ ابلیس نے کہا ہے کہ بطریق وصوصہ خطاب کیا تھا کیونکہ قرآن کریم میں ہے نا کہ وہ وصوصے ڈالنے کی طاقت ہے ان میں اللہ جی وصفی صدور ناس اور دلوں میں وصوصے ڈالتے ہیں چاہے جنات میں سے ہوں کہ انسانوں میں سے تو پھر اس نے کیا کیا کہ زمین سے بطریق وصوصہ خطاب کیا اور وہ دھتکارے جانے کے بعد زمین سے آسمان کی طرف کبھی نہیں کیا تو اس رائے کا اظہار جو ہے الجر المحیط جلد نمبر ایک صفحہ ٹو سکسٹی ون میں آتا ہے پھر ایک اور بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آدم علیہ السلام نے شجر ممنوع ممنوع سے پھل کھایا اور اس کے نتیجے میں ان کا سطر کھل گیا اور ان کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اب یہاں یہ بحث کی جاتی ہے کہ آیا ان کا شجر ممنوع سے کھانا اس بات کا منافی ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں یا کیا معاملہ اس پر میں پھر آپ سے ایک اور درس میں تفصیل سے بات کروں گا کہ انبیاء کی عصمت کا کیا معنی ہے عصمت انبیاء کا استلاحی مفہوم کیا ہے اور اس پر علماء کی کیا رائے ہے اور مورخین کی کیا رائے اس پر ایک بازاب تر درس دوں گا کیونکہ پچھلی دنوں ایک سوال بھی آیا تھا کہ اسمت انبیاء پر بتائیں کہ کیا انبیاء معصوم ہیں ہے تو پھر کیا دلیل ہیں علماء کیا کہتے ہیں اس پر میں آپ سے تفصیل سے اور درس میں بات کروں گا پھر ایک اور درس میں آپ کوئی زمن میں بھی دینا چاہتا ہوں کیونکہ اب یہ بات سے بات نکل رہی ہے مختلف موضوعات ہیں اس پر تفصیلات درکار ہیں کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر کیوں بھیجا گیا کیونکہ اس میں آتا ہے نا کہ پھر آدم کو زمین کی طرف بھیج دیا اور پھر یہ بھی کہا کہ بھئی تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو وَقُلْنَهْ بِتُوْ بَعْدُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ عَدُوٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقْرٌ اور پھر تمہیں تمہارا ٹھکانہ زمین ہے اور اس میں تمہارے لیے نفع ہے وَمَتَعُونَ نفع ہے الہین یہاں تک کہ تمہارا وقت پورا ہو جائے تو انشاءاللہ اس میں مختلف پہلو ہیں بڑی تفصیل ہے تو اس آیت کو آہستہ آہستہ اس کے مختلف پہلو امپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ساتھ ساتھ تفسیر بھی ہوتی جائے گی اور انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات بھی ملتے جائیں گے اللہ رحم کرے اللہ تعالی علم میں اضافہ کرے مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اپنی بات آپ کو سمجھا سکوں اور اس علم کو آپ تک پہنچا سکوں انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں